فاروق اعظم نے درِ رسول پہ جانے کی عرض ہے مجھے وہیں پہ نات سنانے کی عرض ہے مجھے درِ رسول پہ جانوں وہی کا ہو جانوں درِ رسول پہ جانوں وہی کا ہو جانوں غلام خود کو بنانے کی عرض ہے مجھے درِ رسول پہ جانے کی عرض ہے مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ معزز ناظرین اکرام اور پیارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شباہ کیسے ہیں آپ سب جی الحمدلی اللہ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ کچھ زیادہ ٹھیک ہیں کچھ کم ٹھیک ہیں کچھ مکمل ٹھیک ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے جیسا کہ بیارے بیارے بچوں آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم کیوں جمع ہوئے ہیں مائک دیجئے جی جی آج ہم کیوں جمع ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بات کرنے کے لئے کیا آپ بات ہیں سارے ملکر زور سے بولیں گے کون ہیں آپ کو معلوم ہے یہ اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دوست واہ صحابہ دوست ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقرب چنیدہ سیلیکٹڈ پرسنز ہیں سیلیکٹڈ بندے ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بننے کے لئے اور ان کی وجہ سے بہت ہلپ ہوئی دین کے فروغ کے لئے دین کی سپریڈنگ کے لئے آپ لوگ یہ ورڈ سمجھیں گے بہت زیادہ سپورٹنگ ایلیمنٹ بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ جانتے ہیں کہ کتنا دین اسلام کو اور اس اسلام کی جو عبادیات ہے جو جیوگرافیکل پوائنٹ اف یو سے اس کو کتنا دور تک لے گئے بہت دور تک لے گئے آدھی دنیا سے زیادہ تک اسلام پھیلا آپ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے تو پیارے پیارے بچوں آج ہم آپ سے یک کے بات دیگر ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ سے ہم پوچھیں گے حضرت عمر کے بارے میں آپ کیا کیا جانتے ہیں سب سے پہلے آپ محمد شرہم مجتبہ شرہم آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے خط کو دریائے نیل بھی رتنا ہی کر سکا تھا اور میں آپ کو ایک شرہ سنانا چاہوں کیا بات سنائیے بسم اللہ آقا عمر رہبر عمر مرشد عمر مولا عمر ذاتِ نبی پاک پر سوجان سے شہدہ عمر بڑھتر عمر بالا عمر اولا عمر ایک ہستی زیبہ عمر ایک پیکرے دانا عمر کیا بات ہے سارے مل کر زور سے بولیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کے کانفیڈنس کی داد دینی پڑے گی اور وہ لفظوں کی حد تکی محدود ہے ہمیشہ سے سبحان اللہ اللہ آپ کو نظر بستے بچائے ان کو دیجئے مائک السلام علیکم وعلیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا وانیا وانیا ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں آپ ایون یو ایس ویل کیا حضرت عمر کے بارے میں جانتے ہیں آپ آپ رضی اللہ تعالیٰ انو کی ولادت عمر فیل کے تیرہ سال بعد مطابق پاسو تیراسی ایس وی مکہ میں ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہے فائیو ایٹی تری ایس وی کیلنڈر آپ بتا رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے سارے ملکٹ زور سے بولیں گے سبحان اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے آپ کا یلو شرٹ ایزان ایزان اچھا ایزان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کون تھے جی آپ بہت آپ کو پتہ ہے he was very brave پہادر ندر اور ان کے اندر قائدانہ صلاحیت ہی تھی اسی لئے اللہ نے اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابو بکر کے بعد آپ کو امت کا قائد اور امیر اللہ نے منتخب فرمایا کیونکہ ظاہر ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہی انہوں نے زندگی گذاری اور آگے بھی ان کو یہ چیزیں نصیب ہوئیں ظاہر ہے کہ انہوں نے ہر مقام پہ اللہ کی بات کی اس کے رسول کی بات کی تو یقیناً ان کے جو اقوال ہیں ان کی جو باتیں ہیں وہ ان سے بہتر good deeds ہم کسی کو symbolically کہہ نہیں سکتے تو کیونکہ انہوں نے ہمیشہ انہی کی بات کی تو آپ بتائیے ان کے اقوال میں سے کوئی قول آپ کو یاد ہے حضرت عمر کی کوئی بات جی بتائیے کم بولنا حکمت کم کھانا اور کم سونا عبادت ہے کیا بات ہے سارے مل کر زور سے بولیں گے سبحان اللہ اچھا اس ایج کے اندر جس ایج میں آپ لوگ ہیں یہ applicable بات اس طرح بھی نہیں ہوتی کیونکہ آپ لوگ کو ظاہر ہے اس عمر میں سونا بھی ہے اس عمر میں کھانا بھی خوب ہے بیلنس کر کے اور اس عمر میں آپ بولتے بھی ہیں تو نہیں ہو سکتا لیکن اگر ابھی سے ہم پریکٹس کریں گے کم بولنے کی کم کھانے کی کم سونے کی تو ہمیں اللہ تعالیٰ آگے جا کر زندگی میں آسانیاں فراہم فرمائے گا ہمارے لئے زندگی ایک ایزی ٹاسک بن جائے گی ہم اس کی اس کی روٹین کی ایڈیکٹڈ ہوں گے آدھی ہوں گے تو ہمارے لئے آگے جا کہ آسانی ہی آسانی ہوں گے آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے وجود کا ان کی اضافی بیماریوں کا اور بہت سی چیزوں کا بوجھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے ایون سوسائیٹی کے اندر لوگ انہیں بہت رسپیکٹ فل آئی سے نہیں دیکھتے نہیں قابل قدر نظر سے نہیں دیکھتے عزت والی نظر سے نہیں دیکھتے وجہ ان کا کہیں نہ کہیں زیادہ بولنا کچھ لوگوں کا بہت زیادہ سونا وہ بھی سوسائیٹی میں انہیں ظاہر ہے بدنام کرتا ہے لوگ کو جب معلوم چلتا ہے یہ لاغر طبیعت ہیں سوست ہیں سوتے ہی رہتے ہیں کام کچھ کرتے ہی نہیں ہیں خیر اس میں عیب تو نہیں ہے کوئی بری بات بھی نہیں ہے اگر آپ اس طرح سوتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں جاتی اگر آپ اس طرح سوتے ہیں کہ آپ سے کوئی کوئی آپ کا فرض نہیں چھوٹتا کوئی ذمہ داری جو آپ پر ہے فیملی کی وہ آپ پوری کر سکتے ہیں اس میں ہونی کا نقصان ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ اگر ہم زیادہ سوتے ہیں تو ہماری سٹیڈیز کا بھی لاؤس ہو سکتا ہے لیکن اٹلیسٹ اپنی سٹیڈیز کے لیے اویر ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سونے کی اجازت دی ہے کوئی زیادہ بھی سوئے گا تو وہ گناہگر نہیں ہوگا لیکن حضرت عمر نے بتایا اکی آف سکسس ان کی اس بات میں ہمیں ملتی ہے کہ کم سونا کم کھانا اور کم بولنا یہ انسان کے لیے اس کے آپ سمجھیں زیور ہے اور سوسائیٹی میں اسے بہت زیادہ رسپیکٹفل ایک جو ہے نظر سے لوگوں کے بیچ میں کھڑا کرتے ہیں اینیویز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں آپ کیا جانتے ہیں مائیک دیجین کو جی کیا نام ہے آپ کا میرے نام محمد افان ہے افان محمد افان آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں جی میں ان کے اقوال جانتا ہوں جی کوئی ایک قول ہمیں سنائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگینہ مہر پر یہ الفاظ لکھے تھے ترجمہ اے عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے اللہ اکبر دیکھا آپ نے ان کی انہوں نے کہا کہ ان کے نگینہ مہر پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ اے عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے اللہ اکبر حضرت عمر ان صحابہ میں سے ایک ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی کہہ دیا تھا کہ تم جنتی ہو جنت کی بشارت یعنی جنت کی نیوز اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی دے دی تھی کہ آپ جنتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب کچھ کہہ دیا تو وہ بات سچ ہے بلکہ سچ سے بھی زیادہ محتبر ہے پتھر پہ لکی رہے دنیا ادھر ادھر ہو سکتی ہے زمین پھٹ سکتی ہے آسمان گر سکتا ہے مگر اللہ کے نبی کی بات تبدیل اللہ کے نبی کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی ان تمام باتوں کی باوجود اللہ کے نبی نے آپ کو حکم دیا آپ کو بشارت دی کہ آپ جنتی ہیں پھر بھی آپ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف میں اتنا روتے تھے کہ جب کوئی دور سے آپ کو دیکھے تو آپ کو پہچان جاتا تھا کیوں کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز تھے بہت ہیوی بہت ہیوی ڈارک سرکلز تھے دور سے یہ آپ کے ڈارک سرکلز نظر آتے تھے کیوں نظر آتے تھے کیونکہ سرکلز آپ کے بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اور آپ کیوں روتے تھے اللہ سے ڈر کے روتے تھے آپ اللہ سے ڈرتے تھے اللہ کے خوف میں روتے تھے کہ اللہ مجھ سے نراز نہ ہو جائے میں ایسا کوئی کام نہ کر جاؤں جیسے کہ آپ کی عمر میں جو بچے ہوتے ہیں وہ عموماً اکثر پراببلی پیرنٹس کی بات نہیں مانتے پیرنٹس کی نافرمانی کرتے ہیں اور بیڈینٹ نہیں ہوتے پیرنٹس کہتے ہیں ایک کرو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے یہ نہیں کرنا زد کرتے ہیں اور پیرنٹس کو نراز کرنا مطلب اللہ کو نراز کرنا اور اس بات سے ڈر کے حضرت عمر کتنا روتے تھے کہ دور سے آپ کو دیکھنے والا آپ کو پہچان جاتا تھا آپ کے سیاہ حلقوں یعنی ڈارک سرکلز کی وجہ سے جو آپ کی آنکھوں کے نیچے ہوا کرتے تھے تو حضرت عمر فاروق جنہیں معلوم ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دیا اس کے باوجود اللہ کے خوف سے اتنا کانپتے تھے اتنا ڈرتے تھے اور زمین پر انصاف کرنے کے لیے اپنی پوری جان انہوں نے مار دی تو اس سے زیادہ ہمارے لیے کیا ایک ایک ایگزمپل سیٹ ہو سکتی ہے کسی بندے کی دنیا میں کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ لوگ جنہیں یہ معلوم ہیں ہمیں اللہ جنت میں داخل فرمائے گا وہ اللہ سے اتنا ڈر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے بہت ڈرنا چاہیے کتنا ڈرنا چاہیے بہت ڈرنا چاہیے مائیک ان کو دیجئے السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اسمت قدوس اسمت قدوس بہت پیارا نام ہے کیا حضرت عمر کے بارے میں جانتی ہیں گڑی آپ حضرت عمر عدلہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں ماشاءاللہ سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ سلے مائیک آگے بڑھائیے اور وہ ہمارے جو ریڈ شرٹ والے شہزادے ہیں جی السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا دانش دانش حضرت عمر کے متعلق اگر کوئی سوال پوچھوں تو آپ بتائیں گے بتائیں گے بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفظ تھی کیا بات ہے آپ کی کنیت کیا تھی ابو حفظ کیا کنیت تھی سارے مل کر بولیں گے شاباش مائیک ان کو دیجئے جی السلام علیکم کیا نام ہے گوڑیا آپ کا سمین فاطمہ سمین فاطمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتی ہیں جی چھیک ہے کیا جانتی ہیں شیئر کریں ہم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نصب نوی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب مبارک سے جا ملتا تھا کیا بات ہے نوی پشت یعنی اگر آپ کی فیملی بلونگنگز کو دیکھا جائے گا فیملی ٹائز کو دیکھا جائے گا اور پیچھے ہم جائیں گے تو آپ کے والد آپ کے دادا پر دادا اسی طرح آپ کی والدہ نانا پر نانا تو نوی پشت میں جا کر آپ کے نو فیملیز کے بیک میں جا کر ہم دیکھیں گے تو اس پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نصب جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا سارے مل کر زور سے بولیں گے سبحان اللہ جی تو بہرے بہرے بچوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے جانا اور میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم جو اپنے ہیروز سیٹ کر لیتے ہیں وہ گیمز کی حد تک ہوتے ہیں وہ فنٹیسیز کی حد تک فلم کی حد تک کارٹونک کی حد تک ہوتے ہیں لیکن ہمارے اسلام کے ریل ہیرو ہیں یہ وہ ہیروز ہیں جنہیں دنیا نے فالو گیا پورے ورلڈ نے ان کو فالو کیا اور ترقی کر گئے جس قوم نے اوپر آنا جاہا وہ ان حضرات کو فالو کر کے اوپر آ گئے دنیا میں ویسٹ میں اگر آپ امریکہ جائیں اگر آپ کینیڈا جائیں اگر آپ یونائیٹڈ کنگڈام آف انگلینڈ جائیں تو وہاں پر ان کے لاز اور ان کے بنائے ہوئے قانون قوانین فالو کیے جاتے ہیں آج وہ قوم ہم سے کتنی زیادہ ترقی کر گئی ریزن انہوں نے ہمارے ہیروز کو آئیڈنٹیفائی کے فالو کیا آئیڈنٹیفائی کیا ان کو ایکسپٹ کیا ان کی باتوں کو مانا اور آج ہمیں ہم اپنے ہیروز کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ جانتے ہیں کہ کیو ٹی وی نے یہ پرگرام اسی لیے ارینج کیا ہے تاکہ آپ اور آپ کے جیسے جو ہمارے بچے ہیں اور آنے والی جو نسلیں ہیں انہیں معلوم چل سکے کہ ہمارے جو ریل ہیروز ہیں وہ کون ہے ان کا کریکٹر کیا ان کا کردار کیا اس شارٹ ڈیوریشن میں جتنا بیان کیا جا سکتا تھا جتنا پوچھا جا سکتا تھا ہم نے آج کے اپیسوڈ میں پوچھا ہے انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ بچوں کے ساتھ اس پر بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اور آپ سب مل کر سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے جو آج آسانیاں مہیا کی مگر اس کے باوجود اگر اتنا آسان کیا انہوں نے اپنی زندگیاں لگا کر محنتیں کر کے ایفرٹ کر کے اس کے بعد بھی ہم اپنے دین کی قدر نہ کریں ہم وہ بات نہ مانیں جو ہمارا دین چاہتا ہے جو ہمارا دین کیا ہے آپ کو پتا ہے نا کیا ہے ہمارا دین اسلام ہے یہ ہم سے کچھ چاہتا ہے بچوں اور آپ کو بتاؤں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بچپن میں ہیں تو ہم پر کسی بات کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا کوئی حکم نہیں لگتا اگر ہمیں بچپن سمجھنا ہے کہ اچھا بچپن کیا ہوتا ہے اچھا جو چائلڈھوڈ کا دور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اپنے پیرنٹ سے پوچھنا ہے کہ ہمارے نبی بچپن میں کیا کرتے تھے بچپن میں کیسے تھے ان کی زندگی کو ان کی سیرت کو فالو کرنا ہے جس نے اپنی زندگی میں ہر قدم پہ اٹ ایوری سٹیپ اف دیر لائف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا وہ زندگی میں کبھی بھی اس نے مار نہیں کھائی زندگی میں کبھی بھی اس نے مار نہیں کھائی اور کبھی بھی دیکھیں آزمائشیں پرابلمز لائف میں آتی ہیں ہم سب کے ساتھ آتی ہیں بچوں کے اپنے اشیوز ہوتے ہیں بڑوں کے اپنے اشیوز ہوتے ہیں لیکن ان اشیوز میں اللہ اور اس کے رسول کی نعفرمانی نہ کرنا یہ سب سے بڑی بات یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور جو اس چیلنج کو فیس کر گیا اور اس میں آپ کہہ لیں جو سکسیس فول رہا وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہو گیا اللہ کی نظر میں اور ہم سب نے اللہ کی نظر میں اچھا ہونا ہے ہم سب نے اللہ کی نظر میں اچھا ہونا ہے تو آج کیلئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر کل ہم ناظرین بچوں کے ساتھ حاضر ہوں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے بیارے بچے اور ہم سب مل کر پوری ملت اسلامیہ سلام پیش کر رہی ہے اور اسی کا حصہ یہ نشست بھی ہے منقبت حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے شہزادے اسی پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جہاں میں زندگی فاروق عظم کی بے سالی ہے جہاں میں زندگی فاروق عظم کی اور میسالی ہے جہاں میں زندگی فاروق عظم کی وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق عظم کی وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق عظم کی اور جو عرفانِ محمد کی تمنہ تیرے دل میں جو عرفانِ محمد کی تمنہ تیرے دل میں تو سیرت سامنے رکھ ہر گھڑی فاروق عظم کی تو سیرت سامنے رکھ ہر گھڑی فاروق عظم کی میسالی ہے جہاں میں زندگی فاروق عظم کی فاروق عظم کی موسیقی